آج اور ایک سو اکی سنس ایک سو سترہ گیندوں پہ بارہ چوکے اور دو چھکے جناب کیا کہتے ہیں آپ اچھی بیٹنگ کی روگ اس نے صرف اچھی اچھی بیٹنگ کی اگر دیکھا جائے پورے ٹورنمنٹ میں آہ اسٹارٹ ان کا اچھا نہیں ہوتا جیسے آپ کو پتا ہی ہے اندر والی گین کو ان کو پرابلم ہوتی ہے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے جنید خان نے بال کی اور دو وکٹ بال کر رہے تھے یہ کور اچھا کر رہے تھے آفٹم کو اپنا لیکن جیسے راؤنڈو وکٹ آئے تو انیشیل مومنٹ تیز ہو گئی اس میں اور وہ آفٹم کو کور نہیں کر پا ہے اور بال باہر سے نکل گئی لیکن اس دفعہ انہوں نے بہتر اڈاپٹ کیا اپنا اور بہترین پلیرز کو اچھی شوٹس مارے بومرہ کو بھی اچھا کھیلا دوسرے سپینرز کو بھی اچھا کھیلا اور کچھ کلپ ہے بال بائی بال میں نے جو ان کی بیلٹ ہوئی ہے انہیں اس کے کوئی کلپ اگر نکل جائے وہ دکھا دے ہیں یہ تو بہت زبرز ہوگا وہ بہت اچھی بیٹنگ چل رہی تھی کہ اندر کٹ مارنے والے کم پلے رہے ہیں جیسے ہم شوئے ملک کی بات کرتے ہیں اندر کٹ بیماری بھار سوئے بیماری پھر ایک دو جیسے نا لانگ آف لانگ آن پہ لوگ بناتے رہن انہوں نے ہلکے بھلے سے رکھ کے یہاں پہ رن بنائے وہ اچھی چیز تھی جو کی اپنی ریننگ کو ڈیولپ کیا اور ایک سو بیس کے بعد تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ ریننگ بہت اچھی جائے گی اور ٹوٹل ایسا ہو جائے گا کہ شاید انڈیا چیز نہ کر پا ہے لیکن جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن بیٹنگ آؤ فرنڈنگ بیٹنگ کی انہوں نے ان کی ٹاپ آرہ مجھے تو رہیم بھی جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبار وہ جس طرح کا پلیئر ہے انڈر پریشر زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے اور کچھ شوٹ لٹن ڈاس کی دیکھیں گے شوٹ پچ کی ہے ڈیلیبریٹلی شوٹ پچ کی گئے ایک فیلڈر اگر پیچھے لیا ہوا تین فیلڈر ہیں تو آپ ماریں گے اگر miss hit ہو گیا آؤٹ ہے چانس لیا انہوں نے اس نے دوسرے پلیوروں نے نیچے ماریں ساری شوٹس یہ بھی نیچے والی تھی انہوں نے پورے چھکا مارنے جا رہے ہیں تو ٹائم غلط تھا کبھی کبار ایسے پلیوروں نے جو انڈر پریشر بہت بڑا پرفارم کرتا ہے ٹھیک ہو گیا man of crisis لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم سیٹ ہو اس کی یہ تو ونڈا ہو رہا جانا چاہیے تھا یہاں پہ وہ چار نمبر پہ آئے تھوڑا اور ٹائم لگ گیا تو اس میں وہ تھوڑا سا بلوک میس کر گیا میرے خیالت ہے اور کانفیڈنس ہے کہ میں مار دوں گا دوسری ٹیم کو مار دیں لیکن وہ انڈر پریشر زیادہ بہتر کھیلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بیس رن کے لیے جاتے ہیں کہ چالیس رن ٹوٹل بڑھ جائے یہاں ان کو پتا ہے کہ رن بیچے وہ لگے میں تو شروع میں بڑی ہٹ مارنے چلے گئے جہاں پہ فیلڈر تھا آپ نے بنگلہ دیش کی ٹاپ آرڈر کی بات کی رزاک ایک بڑا انٹرسنگ سٹیٹ راشت نے ہی مجھے بتایا ابھی وہ یہ ہے کہ دوزہ سترہ سے لے کے اب تک جو میڈل آرڈر ہے اس کے کانٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے 4567 نمبر تو بنگلہ دیش 4567 نمبر بیٹسمن تو بنگلہ دیش کا بیس پرفارمنس ہے نمبر ون ہے چارٹ پہ اور ان کی یہ جی چھہلیس اشاریہ چار کی پرسنٹیج ہے 46.4% یہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے 4567 اور انڈیا جو ہے وہ لاسٹ ہے ویٹ 32.7 پاکستان سیکنڈ لاسٹ ہے ویٹ 36.7 سو دس کلیلی شوز کہ ان کی میڈل آرڈر جو ہے وہ ان کی سپائن ہے نہیں ڈیفرنیلی امپروومنٹ کی بات اگر دیکھیں تو بہت زیادہ کانٹریبیوشن نظر آیا جہاں پاکستانی سارے پلیئر انڈر پیشل کھیل رہے تھے وہاں پہ جس طرح بنگلہ دیش کھیل رہی تھی بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہے تھے اور پوزٹیوشن نظر آئے لیٹر انداز جس طرح جنہیں بیٹنگ کی یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ان کے لیٹر ماسٹر ہو اور آؤٹسٹینڈنگ اسے کوئی فیل نہیں ہوا کہ فائنل کھیل رہا ہے انڈیا کی ٹیم ہے اور زبادہ سے ٹیم ہے جس طرح اس نے اس کے شورٹس کھیلے ہیں یا اسے باڈی لینگ بھی لگ رہی ہے پہلکل کام اور میڈل کر رہا تھا ہر بال پہ اور کافی کانفیڈنٹ پلیئر نظر آیا مجھے اچھا مجھے ایک چیز نہیں ہے آپ دونوں راجت جب انڈیا گا ان کا میچ ہو تھا یہ کنونسنگلی ساتھ وکٹر سے ہار گئے تھے دورنگ دی ٹورنمنٹ پہلے بنگلہ دیش تو اس میں صرف مہدی حسن مراز تھے جو بہت اچھا کھیلے تھے اور بیال حسنزوں نے نسکور کیے تھے آج شومیہ سرکار کو نیچے علاقے میڈی حسن سے اوپن کرانا گو کہ سکسیسول ہو گئے ایک سو بیسٹنز کی پارٹنرشپ ہو گئی دائیسی ڈیسیجن نہیں تھا ایک آدھ میچ میں ٹھیک ہے لیکن جیسے ہم نے دوپہر کے اس میں بات کی تھی کہ سری رنکر نے بھی یہی غلطیاں کی کہ بہت زیادہ اپنے میڈنگ آرڈر چینج کیے انہوں نے بھی بہت زیادہ چینج کیے ساقیب الہسن بیٹنگ کر رہا ہے نمبر تین بھی کھیلا چار بھی کھیلا پانچ بھی کھیلا تو ان کو خود شوریٹی نہیں ہے اپنی ٹیم کے اوپر اپنی بیٹنگ کے اوپر نہیں ہے جیسے ہم نے اپنی بولنگ میں کیا سہرے بولور تو کھیل گئے نا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹورٹنیمنٹ سے پہلے چار فاس بولور کے ہونککون کے خلاف کھیل رہے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آخری میچ میں تو تین تو کھیل ہی نہیں رہے تو تین تو ٹیس میں جو بھی نہیں ہے تین ہے لیکن کونفیڈنس نہیں ہوتا ٹیم کو اگر یہ پینک بٹن ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے لیکن یہ کی دیکھیں آئیڈیا بہائنڈ کیا تھا کہ کونفیڈنس ہوں گے کونفیڈنٹ ہوں گے میدی حسن دیکھ سکسیسول تو ہو گئے اس میں ہم یہ نہیں بول زکتے لیکن کبھی کبار یہ تکے چل جاتے ہیں وہ چلا ان کا تقربہ ایک سو بیس کے اگر پارٹنرشپ ہوگی اور یہ ایک چیز اچھی تھی کہ دونوں نیچے ہی کھیلے زیادہ تر ایک دو شوٹس انہوں نے ماری لیکن انہوں نے بولیں زیادہ لیں ایک انٹ سے وکٹ نہیں دینی تو ان کو لگ رہا تھا کہ ایک بوڈ کو تیزی سے چلائے گا اور انٹ سے وکٹ اپنی وکٹ روکے گا ان انٹ سے گینوں پر بتیس کیا تو ان کے شروع میں ہی رن نہیں مل رہا تھا اگر پورا ٹورنمنٹ آ کر دیکھتے ہیں رن شروع ہی رہا تھا بڑے میچ میں جو کر سکتا ہے تو باقی میچیں میں بھی اچھا improvement کر سکتا ہے آپ نے smile کس چیز پہ دیئے اس ٹورنمنٹ میں شیکر دھابن اور روحیت شرما سنگل ہنڈلی انڈیا کو جو ہے وہ چیمپینز بنا گئے دیکھیں پورا ہی رہا تھا ٹورنمنٹ میں بیٹنگ دیکھیں نا آج پہلی یہ جو سامنے بڑی ہٹ ماری ہے دھابن نے اور آٹ ہو گئے ہیں ورنہ ان کی بیٹنگ دیکھیں صرف روحید شرمہ آیا جس نے پل پہ چھکے مار رہے ہیں بارہ چودہ چھکے مار رہے ہیں یا تو اندر مار رہے ہیں یا میڈ وکٹ پہ مار رہے ہیں جو کی شورٹ آف لینڈ بولتی سپنلرز کی یا شورٹ آف لینڈ بولتی فال بلور کی وہیں مار رہے ہیں ورنہ دونوں کی بیٹنگ زیادہ تر یہی ہے کہ وہ نیچے ہی کھیل رہے ہیں اور آج جس طرح مہدی سے اٹیک کرایا نیا بول اگر کڑایا وہ آٹ ہونے والی بولنگ نہیں تھی وہ سمنٹ بکٹ والی ٹانگ پکڑ کے بول کرنے والی تھی جب نیا بول ہوتی ہے تو آپ آف ٹرم سے آتے ہیں کہ بھاہر نکلے گی تو بڑی ہٹ مارتے ہوئے چانس ہوتے ہیں اس ٹرمپ ہونے کے بول اوپر چلی جائے یا بیچ میں رکھتے ہیں سوڑا سا تیز کہ سویپ ماریں گے لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے اور یہیں سے بول کرتے ہیں دو فیلڈر یہاں پہ اوپر لیے ہوئے ٹھیک ہو گیا تو جو بھی بول ملی یہیں سے چوکے شروع میں جو نا مومنٹم جو بنا دیا وہ روحی شرمہ نے میدی حسن پہ بنایا اور اسی لیے چار آور یا پانچ آور کریا اس کے پاس بول نہیں دی ان کو یہ میرے خواہد ہے تو ٹیکٹک خلط ثابت ہو گئی آج فخر زمان آؤٹ ہوا محمد اللہ کی جگہ میدی حسن سے اگر آخری اور کروا لیے تھے اب تو ختم ہو گیا نہیں ہو سکتا تھا نہیں ایک دیکھیں اٹھارہ بال پہ تیرہ یا چودہ رن رہ گئے تھے وہاں پہ مین بولر کو لانا ضروری تھا وکٹ کے لیے اور مصطفی زمان نے آؤٹ بھی گیا ٹیک لے کے آئے تھے ایک وکٹ اور وہاں پہ ان کو ملتی تو پھر چانسز بن جائے تھے نہیں نا کیا رہو محمد اللہ کے جگہ اگر اس کو کرا دیتے میدی حسن اراز کو میرا نہیں خیال لیکن جو گیم چینج کیا ہے نا وہ روحی شرما نے کیا ہے چینج وہ وہاں تھے جب جادیف کو باہر بلا لیا جادیف کیونکہ رننگ بھی نہیں کر پاتا تھا وہ اگر آؤٹ ہو جاتا تھا پریشر میں انڈیا آ جاتی مجھے لگتا ہے ٹیکنیکلی یا ٹیکٹیکلی یہ ٹرکس ہوتی ہیں بلا لیا کہ جب کم رن لے جائیں گے تو پھر جائے گا مین بیٹس میں تو اس کے ہاتھ میں گیم ہوگا اپنے ہاتھ میں گیم رکھا ایک ہی رن منایا اس کے بعد آنے کے بعد دوسرے سے بنوایا تو یہ چیز